جانا جلوری میں مناسب وقت میں کیونکہ یہ ذوق تو اہم آرہ کے مجلس کوئی بھی ہو ہم ملاج شریف کے ٹائٹل پہ اکٹھا ہونا پسند کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی بڑے درد دل کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں کہ کیا بریلوی کیا دیوبندی کیا لیدیس قرآن کی تیس پہنتیس آیتیں عربندے کو آتی ہیں جو اس کا مسلک بیان کر رہی ہوں اس کی اپنی سوچ بیان کر رہی ہوں اس کی اپنی عقیدت بیان کر رہی ہوں جبکہ الہم سے لے کے انناس تک سارا قرآن حرف حرف ہمارے لئے ادایت بن کے آیا ہے جب ہم قرآن کی طرف پلٹ آئے تو پھر فرقہ بھی قبول ہو جائے گا تو مسلک بھی قبول ہو جائے گا تو جماعت بھی چل جائے گی تو تنظیم میں بھی برکت پڑ جائے گی یہ چیزیں بھی ضروری ہیں جان جس چیز کا موقع میں نے دیکھنا میں نے تھوڑا سا عمد کر کے میں نے رتوا دیا مسجد تصویروں سے پاک گٹا نہیں رکھ لیا اسی باقی ہندہ کچھ بھی نہیں متولی صاحب پتنی خفانہ اور جانتی فرانے صاحب خفانہ اور جانتی وہ فرانے صاحب خفانہ اور جانتی ادا خیال ہے اللہ طول خفانہ اور جانتی خیال کیا نہیں شادی آلے کے بھی بیٹھے ہیں یہ مسجد تک دوستہ کوئی اعتمام کی ہونا چاہیے دوستو خالق جللہ جلالہو اپنی ذات و صفات میں ہر عیب ہر کمی کمزوری ہر الزام سے پاک ہے خالق ہونے کے ناتے اس کی یہ شان ہے کہ اس نے اٹھارہ یا بائیس ہزار جہانوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی تکلیق نہیں فرمائی چاہے وہ اپنی جنس میں اکیلی ہے یا انگند ہے کہ جس میں نفع کا بھلائی کا خیل کا بہتر کا کوئی پہلو موجود نہ ہونا ہم صرف نقصان پہ دیان رکھتے ہیں منفی پہلو دیکھتے ہیں جبکہ میرے پربردیگار جللہ جلالہو کی یہ شان ہے کہ وہ اکل انسانی کے ہاں انتہائی نقصان دیں اور خطرناک چیز جو مخلوق ہے اس میں بھی خیل اور پتری کا کوئی انسرڈ ڈالے ہوئے ہیں جن زہریلے سامپوں کا تصور کر کے ہمارے لونک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خواب میں دلین آدمی بھی اگر سامپ دیکھ لے تو درکے اکتا اور پھر شاید گھنٹوں تک نین نہ اتنا گھر آ جاتا ہے لیکن انہی زہریلی سامپوں کے موں میں موجود زہر کو میرے مالک جللہ جلالہو نے کئی بیماریوں کی شفا کا صفحہ پر آیا جن درندوں کا خوف تصور کر کے ہمارے آزا کھاپ جاتے ہیں انہی جنگلی دلندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے انسان پکڑتا ہے انہیں سودارتا ہے سکھاتا ہے تربیت ان کی کرتا ہے اور بھئی وہ جنگلی دلندوں کے بچے چوکوں چوہراؤں میں کرتب دکھا کر اپنا اور اس پشل کا اور اس کے بچوں کا پیٹ پالتے نظر آتے ہیں لہذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے یہ بات کہ بلقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی جب اللہ کے فیصلے میں صرف نقصان نہیں فائدہ ہے صرف فائدہ نہیں نقصان بھی ہے تو پھر اللہ کی کسی بھی تخلیق میں صرف نقصان نہیں فائدہ بھی ہے صرف فائدہ ہی نقصان بھی ہے اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں کہ تقدیر بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے اور مخلوق سے بھی ہمیں نفع بننا نصیب ہو جائے میرے اور آپ کے پروردگار جللہ جلالہو کا ارشادِ گرامی ہے خلق الموت والحیات اس وحدہ الاشریف جللہ جلالہو نے موت کو تخلیق فرمایا والحیات اس کے بعد زندگی کی یہ موت اور زندگی کے دو لفظوں میں والا خلق الموت والحیات جو واو حرفِ عطف ہے یہ اس بات کا تقاضی کر رہی ہیں کہ زندگی موت نہیں موت زندگی نہیں موت الگ شئے ہے زندگی الگ شئے ہے دونوں الگ الگ اللہ کی مخلوقیں ہیں اور دونوں کا الال الگ الگ کام ہے لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے مالک جللہ جلالہو نے جب دونوں کی تخلیق کی بات کی تو موت کی بات پہلے کی فرمایا میں نے موت کو پہلے بنایا ہے پھر حیات کو بنایا ہے اب کیونکہ ملاش شید کا حوالہ آپ نے اشتیار میں دیا تو آئے پھر سونے نبی صلی اللہ صلی اللہ شان سن لیں جس موت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بطور مخلوق جس حیات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بطور مخلوق یہ موت اور یہ زندگی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے آمینہ کا لال اپنے نور سمیت موجود تھا یہ موت جس کا تذکرہ قرآن کی حیث میں ہو رہا ہے یہ بھی وجود میں نہیں آئی تھی یہ حیات جس کا ذکر قرآن کی حیث میں ہو رہا ہے یہ بھی پنی نہیں تھی میرے مصطفی موجود تھے اب جب موجود موت بھی مخلوق تھیری حیات بھی مخلوق تھیری اور ارسل تو الالخلق کے کاف فا کا منصر آمینہ کے پلال کے پاس تھیرا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ موت اور زندگی مخلوق ہونے کے ناتے مصطفی کریم کا کلمہ بھی پڑھتی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتی ہیں تو جو موت کلمہ پڑھ کے میرے پاک نبی کی امت کا ایک فرد کھہرے جو زندگی کلمہ پڑھ کے حضور کا میرے پاک نبی کی امت کا ایک فرد کھہرے اس موت نے نبی کو مارنا کیا ہے اور اس نبی آیات میں نبی کو بچانا کیا ہے لہذا اتنا کہ کے آگے بنیں گے کہ محمد صلو وحدت ہے کوئی رمزل کی کیا جانے محمد صلو وحد ہے کوئی رمزل کی کیا جانے بظاہر تو وہ علصہ ہے بظاہر تو وہ علصہ ہے حقیقت میں خدا جانے بلال پتر باقی لوگ کا اپنا پیار ہے فیس میں اجا تک میرے استجائز نہیں ہوئی لنگر نہ میں انکار نہ کرنا تو تکلف نہ کریں مسیحید نہ خادم بھی تو جانے جانے بظاہر تو وہ علصہ ہے حقیقت میں خدا جانے میں انسان ہوں اور انسان کو فنکشنل کرنے نہ لی اس کے اندر جان ہے اور اس جان کی جان آمینہ کا لال ہے میں نے کہ چلو مزرہ تھوڑا کھول دیتے ہیں کسی کو پریشانی نہ ہو بات سمجھ بظاہر تو وہ حقیقت انسانوں میں بشر ہونے کے باوجود مصطفی کریم علیہ السلام کی امت کے ایسے مقبول تھے ہیں قیام قیام تک رہیں گے کہ بشروں میں کے باوجود جب سنگت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو زمین سے ان کا سایہ اٹھا دیا جاتا ہے بظاہر تو وہ علصہ ہیں حقیقت دل میں خدا جانے میرا مالک فرماتا ہے تباوہ کل لذی بی ی دی الملک فرکتوں والی ہے وہ معاملات چلتے رہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں ازرد صاحب سے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجئے گا اس وقت میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں مرید و مجاز ہو کر اہل ایمان کی حدت المقدور خدمت بھی کر رہا ہوں بینا نقشبندی فقیر جو میری زندگی میں جس کی نگاہ محبت نے مجھے شکار کیا اس میرے محسن میرے لجپال کا نام خواجہ محمد یعقوب بگاروی رحمت اللہ تعالیٰ ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تبجو میری جان میرا مالک فرماتا ہے برکتوں والا ہوں میں یا اللہ برکت کس چیز کا نام ہے فرمایا تم گنتی میں اضافے کو برکت جان بیٹھیں تمہارا یہ خیال ہوا کہ کلوں کا من ہو جائے تو برکت ہوتی ہے سو کا ہزار ہو جائے تو برکت ہوتی ہے نا نا فرکت میری توجہ کا نام ہے فرکت میرے راضی ہونے کا نام ہے فرکت میرے خوش ہونے کا نام ہے فرکت میری مہربانیوں کا نام ہے آپ فرکت کا معنی سمجھا گیا کہ پڑھتا چلوں ایک لوٹا ہو پانی کا چوتہ سو ضرورت مد ہوں پیش کیا جائے آمینہ کے لار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا جی چودہ سو ضرورت مد ہیں جنگ کا ماہول ہے جہاد ہو رہا ہے شہر اور بستی میں کوئی نیا آباد سارے عالم سفر میں ہیں سارے حالتیں جنگ میں ہیں کملی والیا پانی کا ایک لوٹا بچ گیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جب فرکتوں والی ذات تھا میں اس کی ذات و صفات کا مذر بن کے آیا تو پھر اس نے مجھے بھی فرکتوں والا بنا دیا ہے لوٹا آگے کرو پانی کا ایک لوٹا میرے نبی کے اگے کیا گیا حضور نے اپنی برکتوں والا ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور محبت سے سبحان اللہ کہو پانی میں ڈال کے ہاتھ نکالا فرمایا پینے کے لیے بھر لو وضو کرنے کے لیے بھر لو جس کے پاس وسائلوں گسل کرنے کے لیے بھی بھر لو ابھی پی لو تعداد کتنی ہے چودہ سو پانی کتنا ہے ایک لوٹا بھر بھی لو وضو کے لیے بھر لو گسل کے لیے وسائل موجود ہیں برتن موجود ہیں تو بھر لو ابھی کا بھی پھی لو جو بھر کے لیے جا رہے ہو اسٹاک کر لینا چودہ سو کی ضروریات مکمل ہو گئیں پانی اتنا ہی باقی ہے جتنا پہلے موجود تھا تو بھر اور کوئی کہے نہ کہے مانے نہ مانے ان صحابہ نے تو یہی کہا تھا اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کون دے تاہے دے میں کوم چاہیے کون دے تاہے دے میں کوم چاہیے دے میں واہ لا ہے سا چاہاں ماں لا نبی سب سے آو لا ہوا لا ہوا لا نبی سب سے آو لا ہوا لا ہوا لا نبی سارا اختیار ساری بادشاہت اس کے دست قدرت میں ہے وَهُمَا لَا قُلِّ شَيْءِ الْقَدِيرُ اور وہ اپنی ہر چاہت کو عمل کی شکل دینے وجود کی شکل دینے کا اختیار و قدرت رکھتا ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَةَ جس نے تخلیق فرمایا موت کو زندگی سے پہلے پھر زندگی کو تخلیق فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عَمَانَهَا اثرات آثار علامات بارش کے دیکھ کر غلے کو محفوظ کرنے مالا قسان اقل مند ہوتا ہے سمائیدار لوگ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ماحول میں جتنی غلازت ہے خوراکیں جتنی ملافت شدائیں زی شعور لوگ وسائل والے لوگ ہر سال میں دو تین مرتبہ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر بیماری کی کوئی صورتحال بنے تو پھر وہ علاج کا فکر کرتے ہیں لیکن ٹیسٹ پہلے کرواتے ہیں کہ پتہ جلے بیماری تھے کوئی نہیں میرے آس ہونے امال کا تو زندگی تو پہلے موت کی کیوں بڑھایا ہے فرمایا اس لیے کہ میری شان یہ ہے میرے عدل کا میری غیرت کا میرے کرم کا میری مہربانیوں کا یہ تقاضہ ہے کہ میں ہمیشہ ضرورت ماند سے پہلے اس کی ضرورت کو بناتا ہوں گلزرہ گولنال سنیوں چونکہ میری زندگی نے مشن رہا کہ موت کو انہوں ٹرکڑنے بجائے تو موت کو انہوں اکھیاں چراننے بجائے تے ہائے اللہ بچائیں ہائے اللہ بچائیں یا اللہ زندگی لمی دیں اے دعا اے نہیں ہے جس طرح تسان جناب والا کسے ایسے فندے کنوں جڑا نہ مار دو بے نہ زنانی تو دعا ماں مانگ مانگ کے آنے رو یا اللہ اس نہ غیابی ہو گئے شادی بھی ہو گئے بچے بچائیں اے اے میں نہیں دعا یا اللہ بچائیں یا اللہ مچائیں موت ہے نہیں اے یا اللہ بچائیں موت کو انہوں بچن بستی آخران اے فضول جی گالہ کوئی لوگ کی جی گالہ اس طرح نہ کریا کرو بجائے بچن میں جانا ہی ہے تو پھر تیاری کریے جانا ہی ہے تو پھر بجائے یرکے رینڈ میں پھر موت نال کوئی تعلق مڑھائیے جانا ہی ہے تو پھر بجائے نسنے میں موت نال کو رغبت پیدا کریے میری زندگی نائمیشن رہا بھائی موت نال تلق جڑیت کو سنابت میڑا دی اور توجہ کرو میرے آسونے عربات زندگی تُو نے باد میں بنائی موت کو تُو نے پہلے بنایا فرمایا میرا عدل میرا کرم میری مہربانی میری حنایت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے اور میری غیرت کہ میں ہمیشہ ضرورت مند سے پہلے اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں احتمام کرتا ہوں آپ نے بدر بھائی کو بعد میں یہاں بلایا ہے ساؤنڈ پہلے منگوایا ہے مہمان بعد میں آئے ہیں آپ نے ان کے لئے سپیشل زگاہ پہلے بنائیے ہیں میں نے بیٹھنا تھا قبلہ حضرت صاحب نے بیٹھنا تھا دو کرسیاں آپ کو چاہیے تھیں ہم بعد میں پہنچیں دو کرسیاں آپ نے پہلے رکھیئے ہیں مہمان بعد میں آتا ہے کھانا پہلے پکا کے رکھا جاتا ہے بچی بچہ بعد میں آتا ہے زی شہور باپ اس کے لئے چیزوں کا احتمام ضرورت کا پہلے کرتا ہے آدم علیہ السلام بعد میں آئے زمین سورج جان ستارے ہوا پانی آدم کی زمین پہ ہر ضرورت اللہ نے پہلے مہیا فرمائی مان لیا کیا کہ اللہ نے زندگی کے لئے موت کو اس کی ضرورت بنایا ہے زندگی ضرورت مند ہے موت کی اور موت ضرورت ہے حیات کی اور اکل والوں کے ہاں ضرورت مند سے زیادہ ضرورت اہم ہوتی ہے مظرم دینجے وجود ملا اپنے والدین کے صدقے آج کی اس تقریب کے میزمانوں کے لئے اور منتظمین کے لئے میں اہم ہوں کہ مولوی کوکم صاحب آئیں تاکہ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو اور ان کی باتیں بھی ہم سننے لیکن میرے لئے میرے امی ابا اہم ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کے صدق اللہ نے مجھے ظاہری وجود عطا فرمایا ہے اب سنو میرے حضور کے غلاموں زندگی کی ضرورت ہے موت جہاں زندگی کی ضرورت لباس ہے علاج ہے گھر ہے گھتھی ہے بنگلہ ہے کار ہے دولت ہے روزگار ہے اولاد ہے ماں باپ کا سایہ ہے محبت کرنے والی برادری ہے حالات کا پور امن ہونا ہے روزگار کا عام ہونا ہے وہاں زندگی کی ضرورت موت ہے اس لیے کہ کوٹھی یا جگی بندے کو اللہ کا خوف نہیں دلاتی بین بھائی اللہ سے دیراتے نہیں بین بھائی سیدھے راستے سے لگانے کے لیے ایسا کوئی سامان نہیں کر پاتے جو سامان تصبر موت کرتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ رہنا نہیں جانا ہے رہنا نہیں جانا ہے رہنا نہیں جانا ہے رہنا نہیں جانا ہے گاڑی جنابی والا ماتھیوں ایف ایل سو پرانے مادل کی یا جنابی والا ساڑھے تین کروڑ کی کوئی مینگی ترین گاڑیوں اچھا ڈرائیور اس کا پانی اس کا جنابی والا آئل چیک کر کے گھر سے نکلتا ہے جب تا ہو کے جانا ہے تو پھر جانے کے لیے سامان مہیا ہونا ضروری ہے جب صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک ایلانات بھی سنتے ہیں جنازے بھی پڑھتے ہیں دفن بھی کرتے ہیں تو پھر اپنے بارے میں کب یقین ہوگا کہ ہم نے بھی جانا ہے تو جب جانا ہے تو پھر کچھ سامان چاہتے ہیں معصوم یا فرشتے ہیں یا انبیاء و مرسلین باقی بشر معصوم نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی خطا چھوٹی بڑی اسے ہوتی رہتی ہے میں اور آپ ہم تو ہی بناگار لوگیں ہم تو بہت کمزور طبقے کے لوگیں جب جانا ہے تو پھر تیاری چاہیے اب تیاری کے لیے کیا خمصورت بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اپنے کلام کو مکمل کرنا چاہوں گا ادھراؤ میرا مالک دوسرے مقام پر رشاد فرماتا ہے کل نفس ذائق دلموت پیار سے کہو حضرہ سبحان اللہ بندہ اہمہی نماز پڑھنے بفار سمجھ کے سوا ملتا ہے محبت سے اور توجہ سے نماز پڑھے تو خدا ملتا ہے بڑا فرق ہے مولوی عزیز الدین کوکب اور اللہ کے فقیر کی نماز میں یہی فرق ہے ہم سبحانہ کللہ سے شروع کر کے اسلام پہ ختم کر لیتے ہیں لیکن فقیر سبحانہ کللہ سے جب شروع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بھائی تیرے نال کلان کراں یا گے ٹوڑاں خوش ہو کے بول سبحان اللہ فقیر جب سورہ فاتح کی ساتھ پہنچتا ہے تو پھر وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے بھائی مدد بھی تیرے کلو منگیت عبادت بھی تیری کیتی ہے تو ذرا چیک کر یہ پیچھے بھی تیری کیتی ہے یہ لوکہ وستے کیتی ہے تو مدد تیرے کلو اخلاص نال منگی ہے یا اہم 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 ہی منگی ہے بھائی چلو جب کام آ گیا تھا ٹھیک نہیں دیا کہ ٹھوڑ پیسہ فکر کا اختلاف ہے نا سوچ کا اختلاف ہے محبت سے جب آپ کوئی کام کریں گے محبت نال جڑا پانتا ہے جوتی گھنڈے نہ تو او دے دام چپس جانا ہے یقین کرو بدر صاحب میں چھٹیاں جوتیاں کہا بھائی تروندہ نا نا جب تک میں محبت پڑھا ہوں سنگی نہ ملے محبت نال کام کرو کوئی بھی تو وہ بڑا مقبول ہوں دے محبت نال درزی کپڑے سی ہے تو مڑ گاک جاندہ نہیں محبت نال امام نماز پڑھے تو پچھے میرے جیسے ماتھے مقتدی مچہ سا جاندی ہے پتہ چل جاندہ بھائی نماز پڑھ دیں چونکہ حضرت سیدنا و آقانہ و مولانا شیخ احمد سرندی مجدد فیسانی رحمت اللہ تعالی افرائی قول مبارک مجھے یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی اتفاق سے کسی مسافر کو امام ایسا مل جاتا ہے کہ مسافر پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اس نے نیت کی پیچھے اس امام دے اللہ فرماتا ہے اس کی تقدیر بدل دو تھا تو ماتھا لیکن میرے اچھے کوئی امام بنا بیٹھا ہے اب اچھا بنا دو اور کبھی کبھی مجھ جیسے مسافر کو جو سارے لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہو کوئی ایسا امام مل جاتا ہے امام صاحب کو کوئی ایسا امام مل جاتا ہے علامہ کوکم صاحب کو کوئی ایسا امام مل جاتا ہے بظاہر اس کی جناب والا کوئی نہیں ہوتی ایسی ہے تیسی کہ وہ کوئی مسئلہ جناب والا محسوک نہیں علامہ صاحب نے مولانا صاحب نے لیکن جب وہ کہتا ہے نا سمیت اس قوم دے جو کہ ایسی دیاتی جی لوگ انسانوڑنی امامہ دادیاں نیتنا دسیاں سے وہی کرنے ہوں سکتا رہی جب میں انماز پڑھا ہوں تو میں نال کرنا ہے یا اللہ اس قوم سمیت تیری بارگاہ چاہتا ہے نا اس قوم نے بھی نال رکھ ہو سکتا ہے اس بچوں تیرے کو کم آ جائے تو جب مجھ جیسا شخص کسی اچھے امام کی جناب والا اقتدا کرتا ہے نا تو پھر اس کو امام کی اچھائی کام آ جاتی ہے اور جب کوئی کمزور آدمی مسلح پہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے کوئی اچھا کھڑا اور کہے پیچھے اس امام کے تو اس اچھی اچھائی کام آ جاتی ہے لہذا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ میرا مالک فرماتا ہے کلو نفس زائقت الموت اب میں موت کو زائقے کے ساتھ تعبیر کیا ہے رب العالمین جل جلالہو نے اس پر کچھ بات کرنے سے پہلے صرف ایک ماہ نہ موت و حیات کر کے آگے پڑھوں گا موت و حیات کو نو مانوں میں کم از کم قرآن میں بیان کیا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سال چھ مہینے بارش نہ ہو زمین خوشک ہو جائیں زمین پہ مٹی مٹی باقی رہ جائیں سبزے کا نام و نشان ختم ہو جائیں درست سارے خوشک ہو جائیں کھڑے کھڑے دیران ہو جائیں اللہ فرماتا ہے زمین ہے لیکن مر چکی ہے مولاب اس کو زندگی دینے کا کیا پروگرام ہے فرمائے ابھی پاران کرم برساؤں گا ہرے عالی نکلے گی درخت ہرے برے ہوں گے اور میں اعلان کروں گا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اور حال تصور کا نہیں ہوتا حال افسانے کا نہیں ہوتا حال کسی وجود کا ہوتا ہے اور زندہ ہونا بھی ایک حال ہے اور حال کسی خیال کا نہیں ہوتا حال کسی تصور کا نہیں ہوتا حال کسی وجود کا ہوتا ہے اگر زندہ ہوتا ہے تو مویا بھی ہوتا ہے جو ہو اس کو زندہ کہتے ہیں اگر زندہ ہو اور مرہ ہوا تو مرہ ہوا کہتے ہیں لیکن ہوتا ضرور ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہوتا ہی نہیں فَأَحْيَا بِهِ ہم نے زندگی دے دی اس بارش کے سبب اس مری ہوئی زمین کو بعد آمہ ہوتے ہاں زمین پر موت آگئی تھی زمین ہے لیکن مری ہوئی ہے ہے اور مری ہوئی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے سبزہ نہیں ہریالی نہیں چشموں میں بانی نہیں ندین آلے خوشک ہو چکے ہیں ہے مری ہوئی ہے مولا ہم زندہ کیسے ہوگی فرنجابہ سبزہ نکلے گا جب چشمیں پوٹیں گے جب پانیوں کی جنابے والا ندین چلیں گی تو زمین زندہ ہو جائے گی مانا کیا نکلا جس کے سینے میں اللہ کا خوف اور نبی کے پیار کی دولت موجود ہے وہ زندہ ہے اگر زمین کی ہریالی اسے زندوں میں رکھے اور زمین کا دیرانہ پان اسے مردوں میں شامل کر دے تو پھر زندہ دینے کے لیے کیا ضروری ہے آرب کے خوف اور نبی کے وفاقی نور کی بطی سینے میں ایسی جلائیں کہ نہ موت آنے پہ بھجے نہ قبر پہ جانے پہ بھجے نہ پہلے امتحان پہ بھجے اگر یہ پہلے امتحان تک جلدی رہی تو پھر امتحان تک جلدی رہی پھر تیری میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا زندگی اور موت کا ایک منہ یہ بھی ہے اللہ رسول کی وفاداری بندے کو زندہ رکھتی ہے چاہے وہ قبر میں کیوں نہ چلا جائے اور اللہ رسول کی بھگاوت اور نافرمانی بندے کو مار دیتی ہے چاہے وہ بھائی تھا اس میں کیوں نہ بیٹھا ہو لیکن مجھے پھر پڑھتنا ہے اپنی عباد کی طرف جو میں مقصودی طور پر آلت کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں کھلو نفس ان ذائقت الموت یہاں موت کو میرے مالک نے ایک ذائقے سے تعبیر فرمایا اور امام جلالدی سیوزی سمیت حکمہ ذائقوں کے ماہرین چیزوں کے خواس اور ان کے فوائد کے ماہر جن کو اللہ رب العالمین نے علمِ طبعہ میں حکمت عطا فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ذائقے ہوتے ہی دو ہیں کتنے ایک کڑوا ایک میٹھا باقی سارے ذائقے ان دونوں ذائقوں کے بال بچے ہیں اصل ذائقے دو ہی ہوتے ہیں یا کڑوا یا میٹھا یا کڑوا یا میٹھا اور میرے مالک جلالدی سیوزی نے موت کو ذائقے سے کیوں تعبیر فرمایا مجھے اور تجھے یہ بتانے کے لیے کہ ذائقہ آتا ہے اپنا آپ دکھا کے چلا جاتا ہے مستقل نہیں رہتا یہ موت بھی آئے گی اپنا آپ دکھا کے ذائقی کی طرح چلا جائے گی مستقل نہیں رہے گی تو مر کے پھر جیو گے مر کے پھر جیو گے مر کے پھر مر کے پھر جیو گے تو جب مر کے پھر جیو گے تو پھر اس جینے کے لیے اب کچھ سوچو وہاں تو مولت نہیں ملے گی اب ذائقے ہوئے دو یا میٹھا یا کڑوا اور میرے مالک جللہ جللہ نے موت کو جب ذائقے سے تحفیر فرمایا تو بنیتیجہ سامنے ہے موت یا میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی خیر القرون کرنی سرکار اور صحابہ سم اللہ زینہ یلونہم تابعین سم اللہ زینہ یلونہم تبا تابعین سارے مومن سارے خوبصورت سارے پسانزیدہ سارے آلہ سارے عرفہ اس کے بعد جب مومنوں میں منافق آگئے تو ہمارے بزرگوں نے پھر یہ رید شروع کی اب مرنے والے مرد اور جوان کا چیرہ دیکھو تاکہ پتا چلے موت کا ذائقہ اس کو کیسا لگا ہے اس کا چیرہ دیکھو تاکہ پتا چلے کہ موت کا ذائقہ اس کو کیسا لگا ہے اس کو میٹھی موت آئی ہے یہ کڑوی موت آئی ہے اور یہ بات بھی جتنے بالک لوگ یہاں بیٹھے ہیں سمائیدار بچوں کو زیادہ پتا ہوگا لیکن ان کا نام میں جان بوجھ کی نچاندے لیکن احکامات آئیں بالکوں کے لئے بچے فیلال خبر سنیں بوجھ ماریں کسی نے پوچھا نہ کسی مرد فقیر سے حضور کہ بابا جیہے دسو بھائی جتنے فرض باتتا ہے اے بالک انتو بات ہی کیا فرض ہوڑیاں کہ اس اللہ نے بندہ دسیا پتر نماز پڑھنی بچیاں نہ کھیڑنی یہ ذمہ دار لوگ کا ناکام ہے یہ خطیب پاکستان اللہ معزی الدین کو کب تیری نماز پڑھا ہوئے تھے جناب بس خالی کوٹی چھکنا روئے تھے یہ سمائیدار لوگ کا ناکام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری نعرہ گوسیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ما شاء اللہ بہت خوبصورت سنہ خان بہت خوبصورت میرے عزیز تشریف لے آئے بس میری گوسیوں کو ویسے بھی مجھے انہیں کی طلا نہیں تھی میں نے پہلے فریس بھی تکیہ پر کھل کے نہیں تکیہ بھائی کے کچھ لکھے آئے تکیہ ضرورت بس میں گل مکان لگا ویسے پوری ہوں لگی ہے میری گل سر توجہ کرو ذائقے دونے مٹھے یا کھوڑے موت اگر ذائق ہے ذائقے کا اظہار ہوتا ہے چیرے کے تاثرات سے ذائقے کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے چیرے کے تاثرات سے جڑا بندہ آلگا لے اسنہ ہی رہو ہے بے تکا تو تسویوں اسے حسید پون جناب اگر تنگ ہو تو چھپ کر کے ٹھکی ٹھکی تو اس نے مہج کوئی کوڑی شہ پا چھڑو انشاءاللہ سنی احضرت پوری ہو جا سکت جڑا بندہ زندگی کتے نہ خوش نظر آیا مسکر آیا فوٹو بڑھاو انشاءاللہ فوٹو سونی آگا اس وقت کہ ذائقے اثر جدا ہے اچھیرے نتہ سرات دس میں کہ ذائقہ کوڑ ہے یا ذائقہ مٹھ ہے اور جب وہ موت کی اللہ سونے نے ذائقے نال تعبیر کیتا ہے تو نتیجہ سامنے موت یا مٹھی ہو سی یا کوڑی ہو سی تو کوڑی موت اس نہیں ہو سی جدا مٹھے نبی دور ہو سی تو مٹھی موت مٹھے نبی نے قریب ہو سی تو اسے مٹھے نبی نے مٹھی گال اے نکاب لیا گیا تو اس کے بعد میری تو اٹھی چھوٹی ہو گئی مٹھے نبی نے مٹھی گال یہ ایسا نہیں جڑی تبلیغی جماعت دعوت اسلام یہ جو تم وجود چاہیے اس خوبصورت اسطلعہ استعمال کی تھی مٹھے مٹھے آکھا اسا ہم بڑے اس اوپر تفسرہ کرنے حد یہ دگری لینڈ واسطے کوئی ٹائم چاہیے سند لینڈ واسطے کوئی ٹائم چاہیے بندہ پڑھا موت تک بندے کی میند کرنی پھینے ہاں جی ہم نے اس اسطلاح پر بڑا عجیب سے تفسر ہوتے تھے لیکن جب پڑھے امام فخر رضی رحمت اللہ جس میں آپ نے لکن من اللہ حل المومینین اس بعاص فیہم رسول اللہ سوڑے دنائینا من جل جل اور سید عالم صلی اللہ سفات کی نام سید من اللہ من نے من کی آگنے آمن آن آل تو جب اس کی تفسیر پڑھی تو امام فخر رضی نے فرمایا کہ من کا معنی احسان کرو لیکن اگر احسان ہی ہوتا تو اللہ رب العالمین لفظ احسان استعمال کرتا اس کے مختلف مانے اور اس میں آپ نے ایک آیت بطور وضاحت یہ بھی لائے کہ جب میدان تی میں چالیس روزہ قیام میں بنی اسرائیلیوں کے بارن قبیلوں کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ قلیم اللہ کی دعا کا صدقہ نواز ہوئیں ان کا تذکرہ قرآن یوں کرتا ہے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَلْوَا ہم نے چالیس دن تمہارے اوپر قادلوں کے سائے رکھے اپنے قلیم کا صدقہ تاکہ تمہیں گرمی نہ لگے اور آسمانوں سے تمہارے لئے پکے پکے کھانے بیجے وہ کھانے دو زائقوں تھے جس زائقے کا نام میٹھا تھا اس کا نام قرآن نے مان رکھا توجہ جس زائقے کا زائقہ جس زائقے کا جس کھانے کا زائقہ نمکین تھا اس کا نام اللہ نے سلوہ رکھا اَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا مِتھا کھانا وَسْسَلْوَا نمکین کھانا تو میرا نبی کس مانے بچ مٹھا اور میرے نبی دی مٹھاس نا اندازہ لائیں اور اپنا کھوڑا ترین جنہ فاروق آزم جدو مٹھے نبی نی نگا نال مٹھا ہویا تو اتنا مٹھا ہویا کہ دور خلافت اپنا مدینہ طیبہ نے ممبر پر بیٹھے اپنی مٹھاس نا اظہار کرنن پہ جنہیں مٹھے نبی عطا فرمائی ہے کہ دریائے نیل دریائے نیل نہ کنارہ کنارے اوپر بیٹھا کتا اے کوئی شریعت قاضی نہیں ہے ایمان واسکت اے شریعت نے قوانین نہیں اے شریعت نے اخلاقیات نہیں اے شریعت پاکیزہ خوبصورت سونیا ادام کہ جدو جانورہ نال اتنا پیار کرسیں تک کسے کافر نے دل جو پیسی بھئی جس نبی نا کلمہ پڑ نال دنگ نال اتنا پیار کر نا جب میں انسان اس نے نیڑے رکھا تو مہر نال کتنا پیار کر سی لیکن مٹھاس تک اس جمل کتنی لیکن ادھر اشد داؤ ال کفار مومنہ مہستے اس جہ مٹھا کوئی نہیں تک کافر مہستے اس لئے بھی اس جہ کوڑا کوئی نہیں یہ موت بھا یقبت کوڑی تو مٹھی بھی ہے جی اس وقت کوشش کرو اس موت کی مٹھی پران نہیں اور اس وقت منت چاہی نہیں بہت چاہی نہیں نماز پوری رہن اکھ چاہی آ رہے زبان پر ساچ رہ وعد عیفہ ہونا رہ مان باپ نی خدمت رہ پران پران اکو اکو رہ مسیح عباد رہ پران مجید زیارت ٹائم کرو سونے ربی اس درود اس ٹائم کرو چنگا کام ہو دعا کرو نا یا اللہ چنگا کر رہ نا کی برکت اتا پر انشاءاللہ موٹ مٹھی ہو جاسی سونے یرکن نا جان نے چھوٹنی آت یاری شروع تم ہی تیاری کر میں ہی تیاری کر اگر نتیجہ اللہ نے کرم اپر چھوڑ نیا خدا مرحوم صفیر صاحب نے مقشش و مقصوبت فرمائے خوبصورت مجلس پڑی سجی ہے حالات اجازت انسان حضر صاحب کی میرا سلام دعا مانی خاص تکر کرونے کی اللہ ہی مقائے جو میں دل کی تا حضور لیکن میں اس چیز کی بیعت بی سمن میری وجہ تو اگر کسی مہربان کی تکلیف کئی دل کی مغتر سور دعا ونی ترخواست اسی ہمیشہ بہت دن آئی ماشاء اللہ حضرت اللہ مقاری عزیز الدین کوکب صاحب قامد برکات مقصی موقع کی مناسبت سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جس میں ہم سب کی اصلاح بھی تھی اور فلا بھی تھی اللہ ان کا پیان کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کا سننا قبول فرمائے سامن مہترم اسی دوران گجرات سے ہمارے مہمان وطن عزیز کے معروش صناخ مہترم جنب علی رضا نوری صاحب آپ تشریف لائے میں مزبانوں کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گیرائیوں سے خوش شامدیت کہتا ہوں اللہ تبارک وطاللہ آپ کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بس میں نے آپ ہی کو دعوت دینی ہے اور انشاءاللہ ان کی حاضری کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی نماز ہوگی پھر دعا ہوگی انشاءاللہ جی ازان ہوگی ازان کے بعد پھر نماز ہوگی اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ